اسلام علیکم ناظرین آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا احترام ہو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا احترام ہو دنیا کا ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اسی جذبے کا خیار رکھتے ہوئے دنیا بھر میں حد کے عزت کے قوانین مارز وجود میں آئے انہی حد کے عزت کے قوانین کی وجہ سے دنیا بھر میں ہر سال خطیر رقم اس پر خرچ کی جاتی ہے اس طرح کہ جو کسی پر کوئی غلط الزام لگا دیتا ہے کسی کی حوالے سے کوئی توہین امیز بات کر دیتا ہے پھر وہ عدالت میں کیس کرتا ہے تو پھر اسے ہر جانے کی طور پر ایک بڑی رقم ملتی ہے اس کی طرف سے جو الزام لگاتا ہے یا جو توہین کرتا ہے اسی طرح شخصی احترام کو پروان چڑھایا گیا اور پھر آپ دیکھیں کہ توہین عدالت کے قوانین کے ذریعے عدالت کا احترام اور وقار اس کی حفاظت کی جاتی ہے توہین عدالت کا قانون نہ ہو تو پھر عدالت پر اور پھر جج پر جو جس طرح چاہے کمنٹس پاس کرے کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں ہوگا اس سے عدالت کا وقار مجروح ہوگا نظام خراب ہوگا انصاف کی روانی متاثر ہوگی آپ دیکھیں کہ توہین عدالت کتنے لوگوں پر لگائی جاتی ہے صرف عدالتی وقار کی بحالی کے لیے اس کا احترام کی حفاظت کے لیے اور پھر اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان جیسے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اسی طرح اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جو اس کی بسندیدہ شخصیات ہیں جسے وہ پسند کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی اٹیجمنٹ ہے اس کا بھی خیال کیا جائے اس کا بھی احترام کیا جائے اسی طرح جو وہ سوچتا ہے جو وہ فکر رکھتا ہے اس فکر کا احترام کیا جائے جیسے ہولوکاسٹ کے حوالے سے دیکھ لیں کہ یہودی قوم ایک اس حوالے سے خاص پرسپیکٹف رکھتی ہے اور ایک خاص نظریہ اور سوچ رکھتی ہے جو اس سوچ اور نظریہ کا احترام نہیں کرتا جیسے ابھی ریسنٹلی انڈیا سے ریلیز ہونے والی ایک بوال نامی فلم اسے ایمازون کے پلیٹ فارم سے ہٹانے کے لیے ایک یہودیوں کی تنظیم نے ان سے رابطہ کیا کہ اسے وہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ اس میں ہولوکاسٹ کے حوالے سے کچھ اس انداز سے بیان بازی کی گئی ہے یا اس انداز سے فکر بازی کی گئی ہے کہ جو گیر حساس ہے یا اس کی حساسیت میں کمی لاتی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا اس حوالے سے کس قدر سینسٹیو اور حساس ہے اور لوگ کس قدر اپنے پسندیدہ شخصیات کو اور اپنے خیالات کو محبوب رکھتے ہیں اور ان کے احترام کے حوالے سے کس قدر قانون سادیاں کرواتے ہیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سب کے لیے محترم ہے سب مسلمانوں کے لیے خصوصاً محترم ہے اور ان کے حوالے سے قانون سادی کی گئی تو ان کے جو سات منسلک ان کے صحابہ اکرام اور ان کے اہل بیعت عظام ہیں اس حوالے سے بھی قانون سادی کی سخت ضرورت تھی آپ کے ساتھی صحابہ اکرام کے حوالے سے اور اہل بیعت عظام کے حوالے سے بہت سا منفی پراپیگنڈا موجود ہے اور اس کی حوصلہ حفظائی کی جا رہی ہے یہ رویہ اس بات کا متقاضی تھا کہ اس حوالے سے بھی قانون سازی کی جائے تاکہ وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالحانہ محبت رکھتے ہیں اور اسی طرح آپ کے ساتھیوں کو اور آپ کے اہلِ بیتِ ازام کو بھی عزیز رکھتے ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو تو یہ ضرورت تھی کہ ایسی قانون سازی کر کے ایسا قانون بنا دیا جائے کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے قانون سازی موجود ہے ایسے ہی آپ کے ساتھیوں کے حوالے سے اور اہلِ بیتِ ازام کی حرمت اور احترام کے حوالے سے قانون سازی ہو ابھی کچھ عرصہ پہلے پارلیمنٹ کے اندر عبدالاکبر چترالی جو جماعتِ اسلامی کے امینے ہیں انہوں نے ایک قانون پیش کیا ایک دل پیش کیا جس میں صحابہ اکرام اور اہلِ بیتِ ازام کی حرمت کے حوالے سے جو ان کی توہین کا مرتقب ہوگا اس پر سزا نافذ کرنے کے حوالے سے تجویز دی گئی تھی وہ وہاں سے پاس ہوا وہاں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ ایوانِ بالا یعنی سینٹ میں گیا سینٹ میں جب اسے سینٹر مشتاق احمد نے پیش کیا اور پھر یہ چھ ماہ تک وہیں پڑا رہا اس پر پھر حافظ عبدالکریم انہوں نے اسٹینڈیا انہوں نے اسے پیش کیا اور کہا کہ اہلِ بیتِ ازام اور صحابہ اکرام تمام پاکستانیوں کے نزدیک ہر ایک کے نزدیک محترم ہے تو پھر کیا مجبوری ہے کہ ان کے احترام کے حوالے سے قانون سازی کے اندر ڈلے کیا جا رہا ہے تاخیری حربیں استعمال کیا جا رہے ہیں چھ مہینے سے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور تین ہفتے پہلے پیش کیا گیا اور منیسٹر صاحب نے یہ فرمایا آوان صاحب نے کہ جی ایک ہفتہ مجھے دے دیں اگلے ہفتے پاس کرا دیں اب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کریں اس کو کتنا لمبا کریں گے قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر یہ پاس ہو چکا ہے اور اب یہ مقصد ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تحفظ حقوق آلِ بیت اطہار اور اصحابِ رسول کا یہ بل ہے میرے خیال میں اس حیوان میں کوئی بھی اس بات کو پرداشت نہیں کرے گا کہ ان کو کوئی شخص گالییں دے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ مہربانی کریں اس ویل کو جو ہے آج پاس کریں اور اس کو آگے مزید لمبا نہ کریں آپ نے پہلے ہی بہت لمبا کیا ہے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اس طرف توجہ دلائی کہ ہمیں اس قانون سعادی کے ذریعے یہ جو قانون پہلے سے موجود ہے اس قانون میں جو اس کا کمزور پہلو ہے اس کی اصلاح کر کے اسے ایک مضبوط قانون بنا کر معاشرے کے اندر جو ایک حیجان کی قیفیت ہے اسے ختم کرنا چاہیے پاکستان کے کروڑوں لوگ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام کے ساتھ والحانہ محبت رکھتے ہیں ان کی حوالے سے جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہے اس انداز میں جو ان کی شان کے لائق نہیں تو اس سے کروڑوں لوگوں کے دل ہٹ ہوتے ہیں ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں چنانچہ قانون سادی ہوئی اور اس قانون میں یہ تجویز کیا گیا کہ پہلے صحابہ اکرام کی حرمت پامال کرنے والے کے لئے تین سال کی سزا ہے اس تین سال کی سزا کو بڑھا کر دس سال کیا جائے اور دس لاکھ جرمانہ رکھا جائے اور پھر جو شدید درجہ کی تہین کا مرتقب ہو تو اسے عمر قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے جیسے ہی یہ قانون منظور ہوا تو پورے پاکستان کی اندر مسلمانوں کی اندر انہیں بہت اچھا لگا کہ ان کے جذبات کی اکاسی کی گئی ہے اور ان کے جذبات کو ہٹ کرنے کا جو ایک ذریعہ اور طریقہ سوشل میڈیا پر پروان چگہا تھا اس کی آگے بند باننے کی قانونی طور پر ایک کوشش کی گئی ہے جو کہ امن کی طرف ایک قدم ہے جو کہ فساد کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے نموسے صحابہ بل کی منظوری کے بعد پاکستان کے اسلامی تشکس اور وقار کے اندر مزید اضافہ ہو گیا ہے پاکستان ایک اسلامی اور نظریاتی ملک ہے تو اس کے اسلامی تشکس اور برقرار لکھنے کے لیے جس قانون سازی کی ضرورت ہو وہ قانون ضرور بنانا چاہیے اس بل کو دونوں ایوانوں سے منظور کر کے پاکستان کے عوام کی خوشی دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بل کو منظور کر کے ان کی ترجمانی کی گئی ہے موسیقا موسیقی